موسیقی مرامو علیکم میں ہوں سہیل بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام آباد بٹ ہی لوگ کیسے ہیں میرے پیارے دوست و میرے ویورز موسیقی امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اور یہ جی اچانک ہی ہمارے جو ہیں کزنز آئے ہیں موسیقی موسیقی پیچھے میرے بھائی بھی بیٹھے میں ہیں تو بس اچانک سے ہمارے پروگرام بننا اور ہم مری کی طرح روانہ ہوں گے جی اور یہ میرے فرسٹ کزن ہے جی میرے فوپی ذات کزن ہے اور ماشاءاللہ مجھے ان سے ویسے بھی بہت پیار ہے ماشاءاللہ اور انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ایک ویلوگ بنے گا انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ اور جب بھی میرا کچھ رات ویزٹ ہوگا میں ان کے ساتھ ایک ویلوگ بناؤں گا انشاءاللہ تو آپ کو بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ اور یہ جب بھی پیڑی اسلامباد میں آتے ہیں تو مجھے یہ لازمی جوائن کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور ہم مری کی طرف چل پڑے اور حالانکہ میری اگو تیاری خاص نہیں تھی لیکن جی ہے کہ بس میں ان کے ساتھ نکل پڑا اور بہت زیادہ انشائی کیا جی ماشاءاللہ جب ہم جی آپ کے ساتھ نے دیکھے ہم مری جا بھی رہے ہیں تو ماشاءاللہ میں بہت زیادہ انشائیمنٹ بھی کی ہے اور وہاں گمیں پھیر بھی ہیں ہم چیئر لیفٹ بھی بھی گئے ہیں اب ایک چیئر لیفٹ کی ویڈیو تھی وہ مجھے ڈلیڈ ہوگی بلنا میں آپ کو دکھاتا ہے لازمی ہے کہ وہاں پہ ہم نے بہت زیادہ انشائیمنٹ کی ہے اس کے بعد ہم نے وہاں سے کھانشانہ بھی کھایا ہے اور بہت مزایا ہے جی شام بھی ہماری واپسی ہوئی تھی ابھی ہم جس طرح گاڑی میں جہاں کے انشائیمنٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے دیکھیں جی مری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سرزبز آپ کو درخت ملیں گے آپ کو وہاں پہ سجمون ملے گا تو جب بھی بڑ صاحب جو ہے یہ ہمارے آمیر بڑ صاحب جب بھی ماشاءاللہ مطلب کام سے تھک جاتے ہیں تو ہم پرگرام بناتے ہیں اچانک سے اور یہ ہمارے ساتھ سے اسلامباز آ جاتے ہیں اور جہاں پہ ان کو میں جوئن کر لیتا ہوں تو زیادی باتیں جب آپ پانچ چھے دن کام کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سکون چاہیے ہوتا ہوں اس کے لئے پہ ہم جو ہے وہ مری ہے ہماری لئے جو ہے وہ بیسٹ جگہ وہاں جا کے ہم ایک تو انگوائیمنٹ بھی کرتے ہیں اور دوسرا وہاں پہ وہ سکون مہم ہوتا ہے تو مری جو ہے وہ بہت اچھی پیس ہے انجوائیمنٹ کے لئے اور میرے ساتھ میرے بھائی بھی تھے اور میرے دوسرے قزن بھی ہیں اور جو نے ماشاء اللہ بہت انجوائی کیا جی اور ہم بلکل مری پہنچ گئے تھے وہاں جا کے ہم نے تھوڑا سا سٹے کیا ہے کہ ہم نے جب چیئر لیفٹ کا ٹکٹ لینا تھا تو ادھر دو چیئر لیفٹ لگی ہوتی ہیں تو ایک چیئر لیفٹ ہے بہت لمبی کتار تھی تو اس لئے ہم وہاں کتار میں نہیں کھڑے ہوئے اور وہاں سے ہم نے گاڑی کی اور دوسری چیئر لیفٹ میں بیٹھنے کے لئے ہم اوپر آ گئے تھے تو یہ وہ والی جگہ ہے اور جو لوگ چیئر لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو یہ جگہ کا پتہ چل جائے گا یہاں سے آپ اوپر جاتے ہیں تو پتریٹا والی چیئر لیفٹ پہ آپ جا کے بیٹھتے ہیں موسیقی 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 آکر بیٹھ گئے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم نے کافی انجوائیمنٹ کی اور پترہ دار چیئر لیفٹ کے بعد ہم توڑا سا گمیت پھیرے ہم نے کھانا چاہنا کھایا اور پھر شام کے ٹیم ہماری واپسی ہوگی تو یہ ایک چھوٹا سی ویلوگ تھا تو امید کرتے ہیں کہ آپ دوستوں کو یہ ویلوگ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور میری اس چینل کو سسکرائب اور لائک کرنا نہ بولے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو مجھے اومنٹ لازمی دیجئے گا تینک یو سو مچ اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور خدا حافظ کرن مط KP کہ کھنم جھے project